کیچس چھوڑیں گے تو پھر تو میرے خیال ہے انڈیا کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ رنز بنائیں گے تو کل جب آئیں گے تو ان کو اسی طرح ہی ویڈن سٹم بولنگ کرنی پڑے گی اور انہوں نے جو بیٹنگ انہوں نے کی بڑی زبردست کی اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے خریہ سے ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلنڈ کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ تو ختم ہوا پھر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آج اسٹریلیا اور انڈیا کو جو ٹیسٹ میچ کھیلا گیا آج اس کا پہلا دن تھا اور پورے آورس نہ نہیں ہو سکے کیونکہ بارش کی وجہ سے بھی میچ سٹوپ ہوا اب ٹیم کے اوپر ٹیمز کے اوپر ترہ نظر ڈالتے کہ انڈیا کی طرف سے کون آیا روحے شرمہ آیا کیونکہ کورنٹین کی وجہ سے وہ نہیں کھیل سکے تھے وہ آج کا ٹیسٹ میچ کھیلے پھر نفدیب سینی جو ہے ان کا ڈیبیو تھا وہ آئی ٹیسٹ میچ کھیلے پھر اس کے بعد اگر اسٹریلیا کی طرف دیکھیں وارنر آئے ان کی طرف سے پھر فکوسکی جو ہیں وہ کھیلے ان کا ڈیبیو تھا تو یہ تھی آج کی جو ٹیم تھی ٹاوس کی اگر بات کرتے تو اسٹریلیا کی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور بہت اچھا انہوں نے میرے خلال میں ٹاوس جیتا اور انہوں نے جو بیٹنگ انہوں نے کی بڑی زبردست کی اور جو فکوسکی ہیں انہوں نے ان کا ڈیبیو ہوا ذرا میچ کے اوپر ذرا سمبری کے اوپر نظر ڈالتے جو آج کی جو سیچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ پچپن اوار انہوں نے کھیلے اور وان سکسٹی سکس رنز انہوں نے ٹوٹل کیے فکوسکی جو ہیں وہ سکسٹی ٹو پہ آؤٹ ہوئے نفدیب سینی نے ان کو لیک بی فور کیا تھا اور آئی ٹنگ میرے خلال میں تھوڑی سی غلطی کر گئے وہ اگر اس کو سیدھے بیٹ سے کھیلتے تو وہ آؤٹ نہیں ہوتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو کر جائیں گے لیکن اس کے بعد وارنر کچھ نہیں کر سکے پانچ رنز پہ آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد لیبو شہنے جو ہیں وہ سکسٹی سیون پہ نٹ آؤٹ ہیں اور بہت ایکسٹرارڈنی پلئر ملا ہے یہ اسٹریلیا کو میرے خلال میں یہ ایسا پلئر ہے کہ یہ ٹھیک تھاک لمبے رنز کرے گا اور ان کے ساتھ جو ہے لمبی لمبا ایک اپنی کیریئر میں ایک لمبی رنز کے پلئرز مجھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ سمیت جو ہیں تھرٹی ون رنز پہ کھیل رہے ہیں انڈیا کی اگر ہم بالنگ لائن اب کی بات کرتے ہیں تو بمرا نے شروع میں نئے بال پہ بڑی اچھی اس نے بالنگ کی انہوں نے انلکی بھی تھوڑے سے رہے لیکن جو سراج نے انہوں نے وارنر کو آؤٹ کیا پھر اس کے بعد ایشونت اور جدیجہ جو ہیں ان کے اوپر میرے خیال ہے ٹیسٹ میچ اندفدیف سینی نے ایک وکٹ لی جو انہوں نے فکاسفی کو آؤٹ کیا اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ میچ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ جو پچ ہے یہ تو پوری پوری بیٹنگ کی پچ لگ رہی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دو کیچز بھی چھوٹے رشبہ پنٹ نے دو کیچز چھوڑے اگر آپ اس پچ کے اوپر کیچز چھوڑیں گے تو پھر تو میرے خیال ہے انڈیا کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ رنز بنائیں گے کیونکہ ابھی لیبو شینے بھی بلکل سیٹ ہو چکے ہیں سمیت بھی سیٹ ہو چکے ہیں تو کل جب آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیلین پلے رہا ہوں ہمیشہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں اب انڈیا کے لیے جن کے رہانے کے لیے پرابلم اب یہ ہے کہ ان کو وکٹس کس طریقے سے لینی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بولر مو پہ بول کر رہا ہے بول بلکل سیدھا جا رہا کوئی سوئنگ نہیں ہو رہا کوئی سیم نہیں ہو رہا اس پہ ڈرائیوز بھی بہت زیادہ لگ رہے اب ان کی کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ویدن سٹم بال کیا جائے اور کھچاوا بال کیا جائے کیچنگ پوزیشن پہ بھی آپ نے دیکھا شارٹ میڈ وکٹ پہ بھی لیا ہوا ہے ایکشٹر کور پہ ڈرائیوز پہ بھی لیا ہوا ہے اب انہوں نے فیلڈ اس قسم کی لیوی ہے کہ ڈیفنسیف بھی فیلڈ لیوی اور اٹیکنگ بھی لیوی ہے دونوں کام انہوں نے کرنے ہیں کیونکہ اگر صرف ڈیفنسیف پہ چلے جائیں گے تو بہت زیادہ رنز ہوں گے اگر اٹیکنگ پہ چلے جائیں گے تو اس پہ بھی بہت زیادہ رنز ہوں گے اسٹریلین بیٹسمن ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو راؤنڈ دو گٹ آگے باؤنسرز مارتے ہیں اگر آپ باؤنسرز مار مار کے اگر آؤٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہک پل پہ اتنے اچھے ہیں کہ وہاں بھی بہت زیادہ رنز ہوں گے تو کل جب آئیں گے تو ان کو اسی طرح ہی ویڈن سٹم بالنگ کرنی پڑے گی اور اس ایننگ کے اندر میرے خیال میں ایشونت جو آج مجھے لگے کے اس ٹائپ کی بالنگ نہیں کر سکے ابھی تاکہ جس طرح انہوں نے پچھلے دو ٹیس میچز میں کی تھی ایشونت اور جدیجہ کے اوپر بہت زیادہ میرے خیال میں ریسپونسبلیٹی ہے رنز کنٹین کرنے کی ان کو رنز بھی کنٹین کرنے ہیں اور وکٹس بھی لینی ہے کیونکہ فاس بولرز کے حساب سے یہ جو پچھ ہے یہ بہت زبردست پچھ ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل جب آئیں گے اور اسٹریلیا کی بیٹسمنوں کی جو ایٹیٹیوڈ ہے جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا لگتی ہے فکاسفی کے بارے میں بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بائیس سے تئیس ایٹھنگ فرس کلاس اس کے میچ ہیں اور اس کے سترہ اٹھارہ سو اس کے رنز ہیں اٹھا ستاون نہیں اٹھاون ساٹھ کی اس کے ایوریج ہے سو بھی بے تاشا کی ہے باڈی لینگویج دیکھیں کیونکہ اسٹریلیا کی جو کرکٹ ہے فرس کلاس کرکٹ جو ہوتی وہ اتنی تگڑی ہوتی ہے جب وہاں سے پلیئر انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے تو جتنی تگڑی کرکٹ وہ وہاں کھیل کے آیا وہ ہوتا ہے تو اتنی اسی لیول کی کرکٹ اور اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ملتی ہے باڈی لینگویج بڑی زبردست تھی شارٹس بھی کھیلے جب اس نے لیفٹ کرنی تھی بال وہ بھی کی سب کچھ کیا میرے خیال میں سو کر سکتا تھا اگر وہ غلط شارٹ نہ کھیلتا سیدھا کھیلتا اس کو آن کھیلنے چلا گیا نفدیو سینی کو ڈیبیو میں فرسٹ ویکٹ ملی دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کس طریقے سے انڈیا کے جو بالرز ہیں بال کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹف ٹائم ہوگا انڈیا کے بالرز کے لیے اور اگر اور کیچز چھوڑے تو پھر تو بہتی برا حال ہو جائے گا انشاءاللہ تالہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ